بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر صورت تک چلتا ہے اہلے اس سے کہ مطالب علماء امت کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ سب سے پہلی وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ناصل ہوئی اس ماملے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جسے امام احمد بحاری مسلم اور دوسرے محدثین نے متعدد سنادوں سے نقل کیا ہے صحیح ترین حدیث میں شمارت ہوتی ہے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آواز وحی کا پورا قصہ بیان کیا ہے اس کے عراوہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور صحاباتی ایک جماعت سے بھی یہی بات منقول ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ یہی تھی دوسرا حصہ بعد میں اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہر نے آپ کو دھمکیا دے کر اس سے روکنے کی کوشش تھی آواز وحی محبتسین نے آواز وحی کا قصہ اپنی اپنی سندوں کے ساتھ امام زہوری سے اور انہوں نے حضرت حروا بن زبیر سے اور انہوں نے اپنی حالہ حضرت آئیشہ سے نپل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتداء سچے اور بعض روایات میں ہے اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی آپ جو حاب بھی دیکھ دے وہ ایسا ہوتا کہ جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے اور کئی کئی شب و روز وارے ہرہ میں رہ کر عبادت کرنے لگی حضرت آئیشہ نے تحنوس کا لفظ استعمال کیا ہے جس کی تشریح امام زہوری نے تعبد سے کی ہے یہ کسی طرح کی عبادت تھی جو آپ کرتے تھے کیونکہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ تی طرف سے آپ کو عبادت کا طریقہ میں نے بتایا گیا تھا آپ کھانے پینے کا سمان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے پھر حضرت خدیجہ کے پاس واپس آتے اور وہ مزید چند روز کے لیے سمان آپ کے لیے بہیہ کر دیتی تھی ایک روز جب تے آپ ورارہ ہرام میں تھے جکایک آپ پر وحی ناصل ہوئی اور فرشتے نے آ کر آپ سے کہا اور وہ اس کے بعد حضرت آئیشہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کرتی نے کہ میں نے کہا میں تو پرا ہوا نہیں ہوں اس پر فرشتے نے مجھے اکر کر بھیچا جہاں تک کہ میری پورت برداشت جواب دینے لگی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اور ہو میں نے کہا میں تو پرا ہوا نہیں ہوں اس نے دوبارہ مجھے بھیچا اور میری پورت برداشت جواب دینے لگی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اور ہو میں نے پھر کہا میں تو پرا ہوا نہیں ہوں اس نے تیسری مرتبہ مجھے بھیچا یہاں تک کہ میری پورت برداشت جواب دینے رکی پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اکرا بسم رب کن لزی حالا اور وہ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا یہاں تک تھی معلم جعلم جسے وہ نہ جانتا تھا تک پہنچ گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گانٹے لرستے گوے وہاں سے پڑھتے اور حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ کر کہا مجھے ارہاؤ مجھے ارہاؤ چنانچہ آپ کو ارہاؤ گیا گیا جب آپ پر سے خوف زندی کی قیفیت دور ہو گئے تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے پھر سارا قصہ آپ نے ان کو سنایا اور کہا مجھے اپنی جان کا ڈر ہے انہوں نے کہا ہر کس نہیں آپ خوش ہو جائیے خدا کے قسم آپ کو خدا کبھی رسوانہ کرے گا آپ رشتے داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں سچ بولتے ہیں ایک روایت میں یہ اضافہ ہے کہ امانتیں ادا کرتے ہیں بے سہارا لوگوں کا باڑ برداش کرتے ہیں نادار لوگوں کو کما کر پیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور نیک کاموں میں مدد کرتے ہیں پھر وہ حضور کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں جو ان کے چچہ ذات بھائی تھے زمانہ جہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے عربی اور عبرانی میں انجیل لکھتے تھے بہت بولے اور نابینہ ہو گئے تھے حضرت خدیجہ نے ان سے کہا بھائی جان صرف اپنے پھٹیجے کا قصہ سنجھے ورقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پھٹیجے تم کو کیا نظر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ بیان کیا ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس یعنی وہی لانے والا فرشتہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر ناظر کیا تھا کاش میں آپ کی زمانہ ان عبوت میں کبھی جوان ہوتا کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے کہا ہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا ہو جو آپ لائے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کی پر سور مدد کروں گا مطر زیادہ مدد نہ بزری تھی کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا یہ قصہ خود اپنے من سے بول رہا ہے کہ فرشتہ کی آمد سے ایک لمحہ پہلے تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے حالی و ذہن کے کہ آپ نبی بنائی جانے والے ہیں اس چیز کا طالب یا متوقع ہونا تو درکنات آپ کے وہم اقمان میں بھی یہ نہ تھا کہ کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ پیش آئے گا وحی کا نظور اور فرشتہ کا اس طرح سامنے آنا آپ کے لیے اچانک ایک حادثہ تھا جس کا پہلا چاسور آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے حبر انسان پر اتنے بری ایک حادثے کے پیش آنے سے فٹری طور پر ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلام کی دعوت لے کر اٹھے تو متقے کی لوگوں نے آپ پر ہر طرح کے اعترزات کیے مگر ان میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ ہم کو تو پہلے ہی یہ خطرہ تھا کہ آپ کوئی دعویٰ کرنے والے ہیں کیونکہ آپ ایک مدت سے نبی بننے کی تیار جا کر رہے تھے اس قصے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نبوت سے پہلے آپ کی زندگی تیسی پاکیزہ تھی اور آپ کا کردار ٹکنا بلند تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کوئی کم سندھ خاتون نہ تھی بلکہ اس واقعے کے وقت ان کی عمر پچپن سال تھی اور پندرہ سال سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت زندگی تھی بیوی سے شوہتی کوئی کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی انہوں نے اس قبیل اس دواجی زندگی میں آپ کو اتنا عالی مرتبہ انسان پایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کارِ حرام میں پیش آنے والا واقعہ سنایا تو بلا تعمل انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ فل واقعے اللہ کا فرشتہ ہی آپ کے پاس وہی لے کر آیا تھا اسی طرح ورقہ بن نوفل بھی متکہ کے ایک بھولے باشندے تھے بچپن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھتے چلیا رہے تھے اور پندرہ سال کی قریبی رشتہ داری کے بنا پر تو وہ آپ کے حالات سے اور بھی زیادہ گہری واقفی اترکتے تھے انہوں نے بھی جب یہ واقعہ سنا تو اسے کوئی وسوسہ نہیں سمجھا بلکہ سنتے ہی کہہ دیا کہ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر ناظر ہویا تھا اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک بھی آپ اتنے بلند پایا انسان تھے کہ آپ کا نبوت کے منصب پر سرفراس ہونا کوئی قابل تاجب عمر نہ تھا دوسرے حصے کی شان نسول اس سورہ پر دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقے پر نماز پرنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو دراد ہمکا کر اس سے روکنا چاہا معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی ہونے کے بعد قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی علانیہ تبلیر کا آواز کرتے آپ نے حرم میں اس طریقے پر نماز ادا کرنی شروع کر دی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھی اور یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مطبع یہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے پیروہ ہو گئے ہیں دوسرے لوگ تو اسے حیرتی کی نگا سے دیکھ رہے تھے مگر ابو جہل کی رگے جاہلیت اس پر پھرک اٹھی اور اس نے آپ کو دھمگانا شروع کر دیا کہ اس طریقے پر حرم میں عبادت نہ کریں چنانچہ اس سلسلے میں کئی احادیث حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو حریرہ سے مربی ہیں جن میں ابو جہل کی ان بےہودگیوں کا ذکر کیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا مل دکھاتے ہیں لوگوں نے کہا ہاں اس نے کہا لات اور اس سب کی قسم اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر پاؤں رکھوں گا اور ان کا مل زمین میں رڈو اٹھوں گا پھر ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے برہا تاکہ آپ کی گردن پر پاؤں رکھے مگر یقا یق لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا مل جسی چیز سے بچانے کی کوچش کر رہا ہے اس سے پوچھا دیا کہ یہ تجھے کیا ہو گیا اس نے کہا میرے اور ان کے درمیان آپ کی ایک خندق اور ایک اورناب چیز تھی اور پوچھ اور تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب پھٹک تھا تو ملائکہ اس کے چٹرے اڑاتے تھے احمد مسلم نسائیب ابن جوید ابن ابی حاتم ابن المنزر ابن مردوے ابو نویم اسفہانی بے حقی ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو جہن نے کہا کہ اڈرڈ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قابعہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردن پاؤں تلے دبا دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر موجی پوچھ نے فرمایا اگر اس نے ایسا کیا تو ملائکہ علانیہ اسے آپ اپریں گے بخاری درمزی نسائی ابن جرید عبد الرزاق اب بن حمیت ابن المنزر ابن مردوے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پر رہے تھے ابو جہر کا ادھر سے گزر گوا تو اس نے کہا اے محمد کیا میں نے تم کو اس سے منع نہیں کیا تھا اور اس نے آپ کو دھمکیا دینی شروع کر دی جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سختی کے ساتھ چھرک دیا اس پر اس نے کہا اے محمد تم کس بل پر مجھے دراتے ہو خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہے احمد پرمزی نسائی ابن جرید ابن عبی شہبہ ابن المنزر تبرانی ابن مردوی انھی واقعات پر اس سورہ کا وہ حصہ نازف ہوا جو تن لا انن الانسان علایت کا سے شروع ہوتا ہے اڈرٹی طور پر اس حصے کا مقام وہی ہونا چاہیے تھا جو قرآن کی اس صورت میں رکھا دیا ہے کیونکہ پہلی وہی نازف ہونے کے بعد اسلام کا اولین اصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی سے کیا تھا اور کفار سے آپ کے مدبید کا آوراز بھی اسی برکس سی خوائطا موسیقی 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 موسیقی